اسلام علیکم سعودی بریکی نیوز میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر پورے سعودی عرب کو بند کر دیا جائے گا سعودی عرب کے دس بڑے شہروں کو بند کرنے کا حتمی نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں سعودی عرب گورنمنٹ کی جانب سے ریڈ الڈ کو کیوں جاری کیا گیا ہے اور سعودی عرب کے اندر مکہ میں مدینہ میں جزان میں اور دیگر شہروں میں دیگر ریجنوں میں کیوں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر سعودی عرب میں کیا ہونے والا ہے ورکر حضرات کی بھی شیخیں نکل چکی ہیں تو اسی حوالے سے آگے شل کے مکمل تر ڈیٹیلز آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی لیکن ویڈیو کی ڈیٹیل جانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ایک چھوڑ سی گزارش اگر ہمارے چینل پر آپ فرس ٹیم ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں ساتھ میں دیکھیں بیل آئیکن کو لازمی طور پر پیس کریں تاکہ سعودی عرب کے ریلیٹر جو بھی نئی اپ ڈیٹس ہوں وہ آگے تک بات سنی ہو چل پہنس کے اور سپورٹ کو طور پر ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں تک اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو سعودی عرب میں 48 گھنٹوں کا ریڈ نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب میں ایک ہسٹری کا سب سے بڑا ریت کا طفان جو ہے وہ داخل ہوگا اور آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر ایک نہیں بلکہ دو طفان داخل ہوں گے دوسرے نبر پر آگ کا طفان ہے جزان کے اندر جو پہاڑوں سے لاوہ ہے وہ ابل ابل کل باہر نکر رہا ہے جس کی وجہ سے ریڈ نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے